اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ویلکم تواب ویلاگ یار آج بہت زیادہ گرمی ہے اور دوب بھی بہت زیادہ آئی تھی اور صورت بھی بہت زیادہ گرم ہے اور ہوا بھی نہیں ہے یار بہت زیادہ اور جب تھوڑا 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 بارش آئے تو ہلکا ہلکا پھر وہ بھی ختم ہو گئے اس کے بعد بہت زیادہ دوب تھی تو ان کے وجہ سے ہر بہت زیادہ دوب ہوتی ہے پرندوں کو لگتی ہے کیونکہ ان کے مو بھی کھولے رہتے ہیں ان کے دوب کی وجہ سے اور ما شاء اللہ سے برد بھی بہت اس ٹائم جو دوب کم ہو جاتی ہے نا تو اس ٹائم یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے یہ دیکھو یہ تو ما شاء اللہ اور برد بھی لگیں گے انشاء اللہ سے فنچ بھی ہے اور چلو بچے چیک کرتے ہیں کہ بچے کیسے ہیں اس کے بعد پیرٹ کو دیکھتے ہیں اور بٹھے کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ نے کبوتروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے کتنے ہو گئے کیونکہ دو دن ہو گئے دو تین دن ہو گئے میں نے دیکھا نہیں ہے تو چلو دیکھتے ہیں بچوں کو اور اس کے پہلے دل دالتے ہیں پانی اور دھانا پھر دیکھتے ہیں بچوں کو تو یہ دکھو کہ یار میں نے ریبٹ کا جگہ بھی کمٹیٹ کر لیا یہ دیکھو اور چھوٹا سراغ میں نے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ریبٹ اس کے اندر جا سکتے ہیں یہ ویڈیو میں بہت چھوٹا لگ ہے لیکن یہ بہت بڑا بہت زیادہ بڑا جگہ ہے یہاں یہ لائن نہیں ہے یہ لائن جو ہے اس کے ادھر سائیڈ نہیں ہے اس میں میں نے میٹے ڈالی ہوئی ہے اور پانی بار بار ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ جب سخت ہو جائے گا تو یہ اپنا سراغ بھی بنا سکیں گے پھر ہم ریبٹ سن کے لئے لکھے آئیں گے اور جائیں کے میلے جب یہ میل ہوگا تو ہم لے کے آئیں گے اور چلو دیکھتے ہیں پر اندر کے کیسے ایکٹیو ہے کہ ایکٹیو نہیں ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہے یار یہ دیکھو یہ دیکھو وہ پرانا پرانا والا ہے اور یہ بھی پرانا اور پانی بھی نہیں ہے یار پانی کی وجہ سے یہ دیکھو بہت زیادہ پیاسے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو چلو پانی ان کو ڈالتے اور دانہ ڈالتے اس کے بعد دیکھتے ہیں اور پیرٹس کا بھی یہی مسئلہ پانی ڈالتے ہیں کیونکہ گرم ہوا ہوگا اور کبوتروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ پانی ہے کہ نہیں پانی یار گندہ کر دیا انہوں نے بھی اور بٹھر نے بھی پانی گرا دیا ہے اور خوراک بھی میرے خیال سے ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور بچے میرے خیال سے وہاں پر ہے وہ دیکھو وہ رہے دیکھ رہیں گے آپ لوگ کو اور یہ ہے کبوتر ان کو میں نکال دیتا ہوں کبھی ایک بار کبھی دو بار یہاں پہ پھرتے ہیں اور پھر بند کر دیتا ہوں کیونکہ یار یہاں پہ ایک بلی گو رہی ہے وہ بہت حرامی بلی ہے تو اس لئے میں نے اس سے اٹھا دیا شیطان ہے بہت زیادہ پچھلو ان کو پانی ڈال دے اور دانہ ڈال دے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کیا صورتی حال ہے چلو یار ان کا پانی کا یہ چیز نکال دیتے ہیں اور خوراک تو ہے پھر وہ دیکھ لیں گے اور پانی کا یہ پانی کو گندہ کر دیا انہوں پس یہ بہت زیادہ گرم بھی ہے پانی بھی ہو گیا چلو ان کو پانی رکھ دیتے ہیں کیونکہ یار بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے یہ پھر وہ گرم پانی نہیں پیتے تو اس لئے میں نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا چلو یہ اندر رکھ دیتے ہیں اپنے میں چلوہ پانی پی سکے چلو خو گیا اب بہت زیادہ میں سے یہ کانگی دیکھنا کیونکہ یہ دیکھو نیچے۔ چلوہ پڑا چلوہ پڑا نیچے ہا رہا ہے اب میں کھڑا ہوں تو یہ کھڑا ایک seçعرہ یہ جا رہے ہے قلق دیتے ہیں آپ اپنی چالوہ پانی پیڑنے کے لئے so پڑا ہیانے pouvoir کٹے چلو خے بھی یہ ہتنے��ی ، پہنے پھولا کی taxes اس کے بعد ان پیررز کو دیکھتے چلو پیررز بھی وہی کی وہی ہے ان دونوں کو بھی پانی دلنا پائے گا کیونکہ ان کا پانی بھی گرم ہوا ہوگا یہ دیکھو ماشاءاللہ سے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ میل ہے اور یہ میرے خاصے فیمل ہے یہ بھی میل کے طرح ہے کوئی یار بتا سکتا ہے کہ یہ کیوں یار یہ ایک جیسے ان پر لائن آگئے ہیں یہ فیمل کی لائنز ہوتے ہیں جو گردن میں لائنز ہوتے یہ دیکھو یہ ادھر والا نہیں ہے ادھر والا اس کا بھی تھوڑا تھوڑا آرہ ہے اس کا فل ہے تو چلو ان کا پانی بھی ہو گیا پیررز کا پانی بھی ہو گیا اب ان کو رکھ دیتے ہیں تو چلو پانی اندر رکھ دیا اور آجو خانسا پانی پی لو چلو آپ دیکھتے ہیں میں بٹیر کا کیا صورتحال ہے بٹیر کا بھی تو یار یہ میں نے پودو کے لئے یہ چیز بنائی ہوئے اور اب اس میں پودے ہوگیں گے تو گرن گرن سا لگے گا تو بہت اچھا لگے گا اور اور بھی پودو کے لئے کچھ اور لے کے آئیں گے چلو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا صورتحال ہے یہ دیکھو بھائی یہ بھی میرے خیال سے بہت پیاسے ہیں یہ دیکھنا بھی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بہت زیادہ پیاسے ہیں یہ دیکھو چلو آپ کو پانی لے کے آتا ہوں آپ کا اندر ہی رکھنا تو چلو ان کا پانی بھی ہو گیا ان کا پانی بھی اندر رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنے کبوتروں کو چک کرتے ہیں اس کے بچے چک کرتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا رکھتے ہیں کہ اتنا پیاسے ہیں یہ دیکھو چلو آجاو پیرو بھائی تو چلو اپنے کبوتروں کو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کیونکہ صورتحال تو بہت زیادہ بورا ہے پانی بھی گلد ہے اور قرآن بھی نہیں ہے اور یہ دیکھو بچے ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو گئے یہ دیکھو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بڑے ہو گئے بچے تو چلو آپ ان کو جرہا کے کر دیتا ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ سے بچے بہت زیادہ پیارے ہو گئے ہیں اور تو چلو یار کبوتر کا پانی بھی ہو گئی اوپر رکھ دیتے تھے تھوڑے در کے لیے اور اب ان کو ان کا پانی بھی ڈال دیتے ہیں تو چلو ان کا پانی ان کو ڈال دیا اور گرا بھی دیا یہ دیکھو ہلتی سے گر گیا اب خوراک ڈال دیتے ہیں ان کو تو چلو خوراک ڈال دیتے ہیں ان کو جاؤ بھائی خوراک کھا لو یہ کو ماشاءاللہ سے آ رہے خوراک بھی کھا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بھوکے ہیں چلو ان کا جگہ بند کر دیا اور ان کا بھی میرے خیال سے پانی ہو گیا اور خوراک تو صحیح ہے اور ان کا بھی پانی ہو گیا اور خوراک بھی صحیح ہے ان کا چلو اب ان کے اندرے بچے چک کرتے ہیں آپ کو کبوتر کی بچے تو دکھا دیئے اور بٹھر کا بھی میرے خیال سے خوراک یار یار خوراک ڈالنا پڑے گا کیونکہ خوراک کم ہیں ان کا تو چلو بھائی خوراک میں لے کے آگیا اب ان کو خوراک ڈالتے ہیں چلو بھائی خوراک تاکہ یہ اپنا خوراک دیکھا سکے میرے خیال سے یہ بھوکیاں بھی ہوں گے اور بٹھر بھی لے کے انگے انشاءاللہ سے میں گیا تھا لیکن وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے یار اتنے اتنا بٹھشی تھی تو میں نے کہا یہ بہت چھوٹے ہیں پھر یہ مارے گئے ان کو یہ بٹھر نہیں پھر ان کو مارتا ہے اس چھوٹے کو میں نے کہا چلو یار بڑے دیکھ لیں گے اس جمہرات کی جب میں لائے جاؤں گا اور یہ کھابو تبھی بہت جیدر موقع تھی دیکھو ان کا خوراک جو گیا چلو اب بچے چیک کرتے ہیں ان کا تو چلو اب جاتے ہی اندر بچے بھی چیک کرتے ہیں تو چلو اندر جاتے ہیں اور بچے باہر نہ جاؤ بچے چیک کرتے ہیں یہ دیکھو بچے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بچے کافی بڑا ہو گیا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو در رہا ہے مجھ سے یہ دیکھو یہ ہو جا بچے چیک کرتے ہیں اور فنج کے بچے چیک کرتے ہیں کہ فنج کے بچے چیک کرتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ نکال دیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بڑے ہو گیا من تو کر رہا ہے اس کو پالو تو تو تکی طرح ہی دیکھو کیے پیرنا توتے کی طرح بھی اپا نہیں لائے بہت چھوٹا ہے یہ دیکھو بہت چھوٹا ہے اس پیوڑوں میں بڑا ہوگا لیکن ہے بہت چھوٹا یہ دیکھو چلو اندر رکھ دیتے ہیں اس کو جاپہ بھائی اندر جاو اندر جاو اندر جاو اندر جاو یہ دیکھو ایسا ہی ہو جا موت ادھر کر دے یہ دیکھو ماشر جیسے چلو چیک کرتے ہیں کہ دوسرے میں انڈا دیا ہوا ہے کی نہیں دیا ہوا ہے یار انڈے نہیں دیا ہوا ہے میرے خیل سے یہ کبوتر نہیں ہے یہ انڈے کھا رہے ہیں کیونکہ جب میں ایک بار اوپر آئے تھا تو یہ ان کے گوشنوں میں اندر جا رہا تھا اور ایسے دھان انڈے اٹھاتے ہیں ایسے چونچ مار رہا تھا یار میرے خیل سے یہ انکبوتروں کا قائم ہے اور ان لوگوں نے کھا بھی لیا یار یہ تم لوگیاں کر رہے ہیں ان کے بچے بھی ان کے انڈے بھی نہیں چھوڑ رہے تو چلو آج کے لئے اتنا ہے کافی ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ویلوگ میں اور تواب ویلوگ کو سبسکرائب بھی کر دینا لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا آج کے لئے یہی کافی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کل اور خدا حافظ